ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو سے مروی حضور کا یہ فرمان بھی سنیے جو صحیح بخاری مسلم میں ہے من ساما رمضان ایمانا و احتصابا غفر لہو ما تقدم من زمدہی جو محاسبہ نفس کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دو اس کے دامن پر گناہ کا ایک دھبا بھی باقی نہیں رہتا یہ کرم نوازیاں ہیں حضور علیہ السلام ماہ سیام سے قبل خطبہ دیا کرتے تھے صحابہ کو اور ماہ سیام کا استقبالی خطبہ دے کے ان کو ماہ سیام کو کیسے گزارنا ہے اس کی تعلیم دیا کرتے تھے آج یہ ایک خطبہ جو حضور نے اشارت فرمایا وہ آپ کے سامنے رکھوں ہے حضور نے اشارت فرما لوگو تمہارے اوپر ایک مہینہ جلوہ فراز ہو رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے بڑا عظیم مہینہ ہے جو مبارک مہینہ ہے وہ ایسا مہینہ ہے جس کے دامن میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے جالاللہ سیامہ فریدہ اللہ نے اس مہینے کے روزے کو فرض بنایا و قیام لیلت تطوع اور اس کی رات کے قیام کو نفل بنایا من تقرب فیہ بخصلت من الخیر کانک من اد فریدتم فی ما سواہو اور جس نے کوئی اس مہینے میں بھلائی کی تو وہ ایسے ہے کہ جس طرح اس نے فریضہ ادا کیا اگر کسی نے نفل ادا کیا تو ایسے ہے جس طرح اس نے فرض ادا کیا و من اد فریدتن فیہ کانک من اد سبعین فریدتن فی ما سواہو اور جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا اللہ تعالیٰ اس کو ستر فرضوں کا سواہ بتایا وہ ایسے ہے جس طرح اس نے ستر فرائز ادا کیا وہ شہر السبر وہ سبر کا مہینہ ہے وَسَبْرُ سَوَابُهُ الْجَنَّةِ اور سبر کا سواب جنت ہے وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ ایک دوسرے سے پیار کرنے کا ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے دکھ بانٹنے کا مہینہ ہے لوگوں سے محبت کرنے کا مہینہ ہے وَشَهْرُنْ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُومِنِ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے مَنْفَتْتْرَ فِيهِ سَائِمَا جس نے اس مہینے کے اندر افطار کروایا کسی شخص کو روزہ دار کو قَانَ لَهُ مَغْفِرَتًا لِزُنُوبِهِ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فروا دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا وَقَانَ لَهُ بِسْلُ عَجْرِهِ اور روزہ رکھنے والے کو ہی عجر دیا جائے مِنْ غَيْرِ آئِنْ يَنْ تَقِسَ مِنْ عَجْرِهِ شَيَعَ روزہ رکھنے والے کے عجر میں کسی کمی کے بغیر اس کے عجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی اور روزہ افطار کرانے والوں کو بھی پورا پورا عجر دے دیا جائے قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی اے اللہ کے پیارے حبیب ہم میں سے سارے تو ایسے نہیں ہیں کہ جو روزہ دار کو روزہ افطار کروا سکے غریب لوگ بھی ہیں بسکین لوگ بھی ہیں تو سارے لوگ تو ایسے نہیں ہیں تو حضور نے کہا ہے شارف ہمارے سنیے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَوْتِ اللَّهُ حَذَ السَّوَابِ اللہ تعالیٰ یہ روزہ افطار کروانے کا سواب اتا کرتا ہے مَنْ فَتْتَرَ سَائِ مَنْ جو کسی کو افطار کروائے عَلَا مَزْقَتِ لَبَنِن دودھ کے ایک گھونٹ سے عَوْتَمْرَتٍ یا ایک خجور سے عَوْ شِرْبَتِ مِنْمَا یا پانی کے ایک گھونٹ سے لازمی نہیں ہے کہ بہت سموسے پکوڑے بہت کچھ پڑے ہوئے ہوں اور بڑی فرنیاں شرنیاں ہوں نہیں اگر صرف ایک گھونٹ پانی کا پلا دیا ایک لسی کا گھونٹ پلا دیا ایک خجور کھلا دی تو حضور نے اشار فرمائے اللہ اس کو بھی پورا روزہ افطار کرنے کا ثواب عطا فرمائے اور آگے فرمائے وَعَشْبَرْ سَائِ مَنْ اور جس نے سراب ہو کے کھلایا اس کو صحیح پوری فل افطاری کروائی تو اس کا عجر کہا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْزِ شَرْبَتًا لَا يَزْمَو حَتَّى يَدْخُلُ الْجَنَّةِ حضور فرمائے اللہ اس کو حوزہ کوسر سے جام پلائے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جنت میں داخل ہونے تک پچاس ہزار سال کا دن ہوگا اس کو دوبارہ پیاس بھی نہیں لگے گے جب جام کوسر مل گیا جس نے گھونٹ میں پی لیا اس کو پھر پورا حشر کا دن پیاس نہیں لگے گے وَهُوَ شَهْرٌ اَوَّلُهُ رَحْمَةٍ فرمائے یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے وَأَوْسَتُهُ مَغْفِرَةً اور جس کا درمیان والا حصہ مغفرت ہے وَآخِرُهُ اِتْقُمْ مِنَ النَّارِ اور آخری اشرا جہنم سے آزادی کا پرابانہ ہے اور آگے رشاد فرمایا وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ جس نے اپنے مزدور کو اپنے غلام کو اپنے ملازم کو اپنے ماتحت کو نرمی کی اس سے تھوڑا کام لیا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ اللہ اس کے گناہ بھی بخش دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزادی بھی اتا کر گا تو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَائِنْ زَقَاطِ وَزَقَاطُ الْجَسَدِ السَّوْمْ ہر شیع کی زکاة ہوتی ہے جسم کی زکاة روزہ ہے تو روزہ جسم کی زکاة ہے باطن کا ترسکیہ ہے من کا چراغہ ہے نفس کی سرکوبی ہے شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ ہے اور دوزخ سے ڈھال ہے اللہ کی رحمتوں کا حق دار کرتا ہے اور اس کی کرم نوازیاں ہمیں نصیب کرتا ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہِ سیام کو پورے خوشو و خضور سے گزارتے ہیں باپ کا انتقال حضور کے اس دنیا پہ قدم رکھنے سے پہلے ہی ہو گیا تھا ابھی شکمِ مادر میں تھے کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے دورِ یتیم پیدا ہوئے ہیں چھ سال کی عمر میں سے ابواہ کے مقام پر ریت کے ٹیلے آئے تو وہاں سیدہ آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور پھر لمحے بھی زندگی کے آخری ہیں سیدہ آمنہ نے معسوس کر رہی ہے کہ یہ میری آخری سانسے ہیں سیدہ پاک نے حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہا کہ بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے میں بھی جا رہی ہوں وَذِكْرَ بَاقْ وَوَلَدْتُ وَطُحْرَ لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا اس لیے کہ تیرے جیسا ستھا بیٹا چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ آخری لفظ تھے سیدہ پاک کے کہ سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہہ کا انتقال ہو گیا خیر حضور ماں سے لپٹ گئے امی آپ آگے بولتی نہیں ہیں لیکن خاموش ہو گیا تھا جمن بولتا حضور نے وہیں پھر اپنی ماں کی تدفین کی تدفین کے بعد امی ایمن کے ساتھ سواری پر بیٹھ جاتے ہیں اور چمٹ جاتے ہیں امی ایمن کے ساتھ اور وہ جا کے حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیتی ہیں تو حضرت عبد المطلب حضور کو آگوش میں لے کے بڑا روئے اور امی ایمن سے کہا کہ میرے اس بیٹے کا تم نے خاص خیال رکھنا ہے اور پھر انہوں نے اتنا خیال رکھا کہ میرے حضور فرمایا کرتے تھے امی ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے دو سال کے بعد حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا ابن حشام کے یہ لفظ سینہ چیرتے ہیں کہ جب امیر قریش کا جنازہ اٹھا تو سارا مکہ جنازے کے لیے امڈ آیا لیکن لوگوں نے آٹھ سال کے ایک بچے کو دیکھا جو دیوانوں سے لپٹ لپٹ کے رو رہا تھا آج یہ سہارا بچھن گیا تھا پھر چچا کے کفالت میں آئے پھر ایک وقت آیا کہ وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ گئے اور اسی سال حضور کی اہلیہ کا انتقال بھی ہوا اور اس سال کا نام عام الحزن دکھوں کا سال رکھا اہلِ مکہ نے جو سلوک کیا وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے پتھر مارے گڑے کھو دے کانٹے بچھائے اجریاں ڈالی اپنے گھروں کے کونے لاکھے حضور کے گھر کے سامنے رکھ دیئے یہ کس چیز کی سزا دے رہے تھے میرے حضور کو میرے حضور علیہ السلام نے پھر طائف کا سفر کیا کہ شاید وہ لوگ میری بات کو سن لیں لیکن انہوں نے جو دردناک سلوک کیا وہ بھی تاریخ کا ایک انتہائی دردناک باب ہے انہوں نے اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیئے اور جس راستے میں میرے حضور نے گزرنا تھا ان کو اس راستے پہ کھڑا کر دیا اور کہا ان پہ سنگزنی کرو اور وہ آقا کریم پہ پتھر مارتے حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے آقا کریم نے اسلام پاؤں اٹھاتے تو وہ دوسرے پاؤں پہ مارتے پھر حضور شدت درد سے بیٹھ جاتے تو ان کے دو غنٹے دائیں بائیں سے آگے بڑھتے اور حضور کو کندوں سے پکڑ کے اٹھاتے پھر سنگ باری کرتے نالین حضور کے خون سے بھر گئے عذاب کے فرشتے حضور کے پاس آئے کہ اگر آپ بدعا بھول دیں تو ابھی ہم ان پہاڑوں کو جوڑ دیتے ہیں اور یہ طائف کے لوگ پس جائیں گے پہاڑوں کے درمیان آسمان سے پتھر اتریں گے ان کے سر کو چل دی تو ابھی ہم ان کے سر کو چل دی